موسیقی سلام میرے عزیز لیسنرز ویلکم بیک تو یور اون چینل سیلف بیلیف آج کا اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ جو مجھ سے بہت ساری لوگ مجھ سے پوچھ رہتے ہیں یوٹیوپر بھی انسٹا پر بھی ایک بات بہر بہر جو آپ لوگوں نے اس کے لاسٹ اپیسوڈ جو میں نے اپلوڈ کیا ہے اس پہ محسوس کی تھی میری آواز کو لے کر اور آپ لوگ مجھ سے میرے گلے کا حال پوچھ رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوگا میری آواز کو پہلے بات تو مجھے مطلب it was a pleasant surprise for me i have never thought کہ آپ لوگ اتنا گوھر کرتے ہوگے آواز پر اور بہت زیادہ بہتر کر کے میں نے ریکارڈنگ کی میں نے پچھلے تین چار جنہوں سے ریکارڈنگز نہیں دکھر رہی میں ایکچولی آج کل نا ویکنڈ پہ ریکارڈ کرتی ہوں تو شکر ہے کہ ویکنڈ پہ ریکارڈنگ پڑی ہوئی تھی اور پچھلے تین چار جنہوں سے میری آواز بلکل بیٹھ چکی تھی تب میں نے ریکارڈنگ کو ہی نہیں تھی اور کل مجھے لگا کہ تقریباً ٹھیک ہو گئی ہے میرے مطابق وہ ٹھیک ہو گئی بھی تھی لیکن آپ لوگوں نے پھر بھی محسوس کر لیا تھا اور میں نے کچھ کھٹی چیزیں نہیں کہا ہی نہ مکھاتی ہوں گولگپے بھی مجھے پسند نہیں ہے اور کھٹی چیزیں نہیں مکھاتی ہوتی ایکچلی ہوا یہ کہ آج کل جو ہے وہ کلاسیز وغیرہ ساری دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئی ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا تو بچلرز اور ماسٹرز لیول کی کلاسیز ہو گئی نہیں سٹارٹ تو میرے کنزکٹیو لیکچرز سکیجول اس باری اس طرح کا بنا کہ میرے میرے پاس جو ہے وہ چھے کنزکٹیو کلاسیز آ گئی ہیں means to say کہ نون سٹاپ میں نے بس بولی جانا ہے بولی جانا ہے پڑھاتے جانا ہے تو کیونکہ پہلے ویکیشنز تھی آف تھا تو اب ایک دم جب کلاسیز سٹارٹ ہوئی ہیں اور جب میں نے لیکچرز پڑھانی شروع کی ہیں تو کانسٹینٹلی بول بول کے بول بول کے کلاس میں تو وہ گلے کا یہ حال ہو گیا تھا کہ بیچارہ بولنے سے آوازار ہو گیا تھا تو اب الحمدلہ بہت بیٹر ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہی ہو گیا لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے محسوس کر لیا اور باقی ہے سچ کوئی بہت بڑی بڑی بات نہیں تھی اس کے علاوہ تکاوت وغیرہ آپ کہہ رہے تھے تو ہاں وہ ہو ہی جاتی ہے کہ مارننگ میں اوویسلی میں کلاسیز وغیرہ لے رہی ہوں پھر اس کے بعد مارکنگ وغیرہ بھی دوبارہ سٹارٹ ہو گئی ہے بیچ میں بریک آیا تھا تو میں نے انہی مچائی تھی ویڈیوز کی آپ نے شاید گوھر کیا ہو اب دوبارہ سے مارکنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو میرا زیادہ ٹائم وہیں سینٹر میں گزرتا ہے پہلے لیکچرز لینا دن سینٹر میں جانا پھر میں رات کو کہیں گھر آتی ہوں اور پھر مجھے اگر ہمت بچے یا ٹائم ملیں تو پھر میں آپ لوگوں کے لیے اپیسوڈ ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ لوگوں کو بیچ میں ایک آ دن کی میں بریک بھی لے لوں ہو سکتا ہے کہ ایک آدھین اپیسوڈ نہ آئے بٹ کوشش ہے میری کہ میں اپلوڈ کرتی رہوں ریگولر کروں جس طرح بھی اگر ٹائم نکالوں اور باقی thank you so much for asking آپ لوگوں کی کیر کرنا آپ لوگوں کا پوچھنا مجھے اچھا لگا اور میں تھوڑی سی شوکی ہو گئی تو now let's start the episode 10 of the novel شدت بائی میرا بھائیات وہ لڑکی ہمارے جوتوں کی مٹی ساف کرتی ہے اس کے پلو سے لگے چلنا تمہارے شایہ نشان نہیں ہے اس بات کو سمجھو پشت پر ہاتھ باندے بیچینی سے اپنے ہجرے میں ٹہلتے وہ چبہ چبہ کر بول رہے تھے ولید نے کہیں جکائے خاموش کھڑا تھا اگر میں تمہاری ہردر میں برداشت کیے جا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہرکس نہیں ہے کہ میں اس حویلی میں سرے آم بے ہیائی برداشت کروں گا ولید شاہ سرک آنکھوں میں گصہ سموئے وہ سخت آواز میں اس پر گرچے تو وہ جو لب پینچے نکاہیں چکائیں ایک طرف سامنے کھڑا تھا مشتہل ہوتا نظر اٹھا گیا کونسی بے ہیائی کی ہے میں نے طبیعت کھراب تھی اس کی سڑک پر چلتی وہ گرنے والی تھی جب وہ ہمارے جوتے ساف کرتی ہے تو اس کی صحت کا خیال اٹھنا بھی ہماری ہی سمداری ہے اگر میں نے اسے لفت دے دی ہے تو کوئی گناہ نہیں کر لیا ان سے نکاہیں ملائے بغیر وہ سنجیدہ سی آواز میں بولا تو اس کے فوری جواب پر سید نور عالم صاحب نے کہہ بار نکاہوں سے اسے گرہ کیا مجھے ایک بار پھر تم پر یہ واضح کرنا پڑے گا کہ وہ لڑکی تمہارے لیے نہ محرم ہے اسے سہارا دینا تم پر حرام ہے اس کے مقابل آتے وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولے تو اس پار ولی تنکاہیں ان کی شولے برساتی نکاہوں سے ملائی تھی اگر وہ میرے لیے نہ محرم ہے تو میں بھی اس کے لیے نہ محرم ہوں آپ بھی اس کے لیے نہ محرم ہے فیدہ بھی اس کے لیے نہ محرم ہے دین کو دونوں طرف لاغو کریں نا بابا سرکار سہارا سمیت ہر ملاسمہ کو فقط زنام کھانے تک ہی محدود کریں اور اس کر کے مردوں کو مردان کھانے تک ان کی آنکھوں میں دیکھتا وہ بلا جیچک مصبوط لہچے میں بول رہا تھا انہی کے انداز میں اس نے بھی اپنی پشت پڑھات باندھ لیے اسلام فقط سید زادیوں کو ہی پڑھتے کا حکم نہیں دیتا اسلام تو دنیا کی ہر مسلمان عورت کو پڑھتے کا حکم دیتا ہے تو پھر اسلام کا بول بلند کرنے والے آپ بابا جی سرکار اپنی ہی زیر سایہ اس حمیلی میں دینی احکامات میں فرق کیوں کرتے ہیں اگر عزت حدیبہ آپا کی ہے تو زہرہ کی بھی ہے بیٹی کو تو سیند سیند کر رکھا اس بریکٹ زہرہ کی عزت کے بچاؤ کی بھی کوئی تدبیر کی ہوتی زبت کا دامن زبت کا دامن چھوڑتا وہ تلک آواز میں بولتا چلا گیا تو اس کی اس جورت پر وہ اپنا آپ کھوتے اس کا چہرہ لال کر گئے ان کے بھاری ہاتھ کے تھپڑنے ولید کا چہرہ سرک کا جالا لیکن وہ ڈھیٹ بنا ان کے مقابل کھڑا رہا تم تم نہ ہجاز گناہگار ہو ولید تمہیں اسی روز کے لیے پال پوسٹ کرجوان کیا تھا کہ تم مجھے اپنے سینے پر زور زور سے ہاتھ مارتے وہ زبت کھوتے دھاڑے تھے سید زلفکار عالم شاہ کو دین سکھاؤ گے مجھے بتاؤ گے کہ میں دین کو لے کر کیسے چلوں ہاں اسے دھکا دیتے شدید برہمی سے بولتے وہ پاگل ہی تو ہو رہے تھے آپ کے چلانے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی اگر آپ نے زارہ کے پردے کا خیال رکھا ہوتا تو آج میرا دل اس کے لیے بیچائے نہ ہوتا نہ وہ میری آنکھوں کے سامنے رہی ہوتی نہ آج وہ برباد ہوتی اس سب کے ذمہ دار آپ ہیں صرف آپ اپنی سرخ پڑتی آنکھوں کے پلکیں جب کہتا وہ بینہ لحاظ کیے آج ان سے بلند آواز میں چلایا تھا مجھے مت سکھا اے بدنیت کافر انسان باپ کے سامنے آواز بلند کر کے تم جہنم خرید رہے ہو ولید جہنم خرید رہے ہو اسے دھکے دے کر اپنے ہجرے سے نکالنے کی کوشش کرتے وہ ہاپ گئے میں خرید نہیں رہا میں خرید چکا ہوں مجھے گناہگار آپ نے کیا ہے بابا آپ برابر کی قصوروار ہیں اپنی آنکھوں میں اتر تین نمی ہاتھ کی پشت سے رگڑتا وہ بولا تو ظلفکار عالم شاہ نے سرک آنکھوں سے اسے گھرا وہ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا ان کا ہی بگاڑا ہوا لاتلا تھا آج کیسے سامنے آکڑا ہوا تھا میں اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اس پہاشا کو تو ایسی سزا دوں گا کہ وہ ہاتھ انچا کرتے بولے تو بلید نے تاثب پڑے انداز میں نفی میں سرہ لیا اپنی زبان کو دیکھیں بابا کتنا کڑوا بولتی ہے میری بات آپ اچھے سے ذہن نشین کر لیں اگر سہارا کو کچھ ہوا تو آپ مجھے کھو دیں گے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ان کا ہوا میں بلند ہوا ہاتھ تھام کرنی چھے کرتا وہ ہارے ہوئے انداز میں بولا تو وہ اسے دیکھتے رہ گئے ولید نے ایک گہرا سانس لیا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا جبکہ ذرفکار عالم شاہ شکست ہوردہ سے وہیں بیٹھتے چلے گئے ولید انہیں کتنا عزیز تھا یہ شاید ان سے زیادہ ولید جانتا تھا وہ آج اس پر ہاتھ اٹھا بیٹھے تھے کہ شاید اسے کھموش کروا سکیں لیکن بے سوت اس پر ان کی کسی دھمکی کا اثر نہیں ہوا تھا وہ انہیں چپ لگا گیا تھا بازی انہیں اپنے ہاتھ سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی یہ بھی شکرتا کہ ابھی مریدوں کے آنے کا وقت نہیں ہوا تھا چند ملازمین ہی تھے جنہیں انہوں نے ولید کو بلانے سے پہلے ہی مردان کھانے سے دور کر دیا تھا جبکہ زہرہ اور ولید کے ساتھ کے ساتھ آنے پر زنان کھانے میں جو آگ لگی تھی اس پر حدیبہ اور فیدہ نے آ کر پانی چھڑکا تھا فیدہ کو زخمی حالت میں دیکھ کر سندل کو بھی اپنا مو بند کرنا پڑا فیدہ کی کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی حدیبہ نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ فیدہ کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ دونوں زہرہ کو کلینک سے پک نہیں کر پائے فیدہ کو زخمی دیکھ کر نازیہ بیگم نے آفتی اتنی مچائی تھی کہ زہرہ والا معاملہ دب گیا وہ ان کے فکر اور محبت پر ممنون سا مسکرائے جا رہا تھا جو ملازماؤں کو کام بڑھ لگا چکی تھی اسے بازوں سے پکڑ کر اپنے ساتھ کا سیٹھ تھا وہ اس کی مضامت کو خطر میں لائے بکے اسے سیدھا عبدالگفور چوہان کے سامنے لائے تھا جو لب بینچے ان دونوں کے انتظار میں لون میں ہی کھڑے ہوئے تھے ان کے قریب آتے ہوئے سارنگ نے ایک چھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ لڑکڑا تیم پال پال کرنے سے بچی عبدالگفور صاحب کے چہرے پر پھیلے چٹانی تاثرات بتا رہے تھے کہ انہیں علیشہ کے کارنامے کی خبر مل چکی ہے سنبھالیے اسے آپ کے لات پیار نے اس کا دماغ بالکل ہی کراب کر دیا ہے اتنی زلط اتنی شرمندگی اٹھانی پڑی آج مجھے چاچا سائیں صرف اور صرف اس کی بددماگی کی وجہ سے علیشہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتا وہ بلند آواز میں دھاڑا تھا اس کی مشتعل آواز دور شاید گیٹ تک گئی تھی چوکی دار اسی جانب بنت وجہ تھا اور تمہاری بددماگی کا ذمہ دار کون ہے تم کیا سمجھتے ہو خود گود جاہل انسان اتنی بری طرح ہم مارا ہے تم نے مجھے ساری کے طرف لپکتی وہ سیخ پا ہوتی چلائی تو اس کے بابا عبدالگفور چوہان نے درشتگی سے اس کا ہاتھ تام کر اسے پیچھے کھینچ لیا اپنی حد میں رہو علیشہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم نے کیسا عذاب ہم پر مسلط کر دیا ہے اور بجائے شرمندہ ہونے کے تم اب سارنگ سے بتتمیزی کر رہی ہو اس کا ہاتھ چٹکتے وہ اس پر برہم ہوئے تو علیشہ نے شکواں کنا نکاحوں سے ان کے جانب دیکھا آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے بابا سائی حالت دیکھیں میری مجھے پہلے ہی اتنا درد ہو رہا ہے اس پر مسید اس نے مجھے تھپڑ مارا آپ کو تو ہمیشہ میں ہی کلت نظر آتی ہوں یہ صاحب زادہ تو ہمیشہ ہی ٹھیک ہوتا ہے اپنی زخمی بازو پر جم چکے خون پر دوسرے ہاتھ کی انگلیاں رکھتی وہ خفکی بڑے انداز میں بولی تو وہ خشمگی نگاہوں سے اسے گھور کر رہے گئے اپنی کمرے میں جاؤ اور بختان سے مرم پٹی کرو اس سے زیادہ میں کچھ نہیں چاہتا اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا وہ اسے مزید ٹپٹنے کا ارادہ ملتوی کرتے بولے تو سارنگ نے یوں نفی میں سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہو کہ دونوں باپ بیٹی کا کچھ نہیں کیا جا سکتا ان کی بات پر علیشہ نے ترچی نگاہوں سے سارنگ کو دیکھا پھر پیٹ پٹکتی پلٹی اور وہاں سے اندر کے جانب بھاگ گئی آپ کی دی گئی چھوٹ نے بے لگام کر دیا ہے اسے اس کے جاتے ہی سارنگ نے ان سے شکوا کیا تھا لگام ٹالنے کے لیے تحسارنگ باقی وقت کے ساتھ تم مسید لگام ٹال لینا اپنے پشت پر ہاتھ بانتے ہوئے وہ کچھ سوچ کر بولے تو ان کے یوں شیری دینے پر وہ گردن اکڑا تھا اپنی موچھوں کو تاؤ دینے لگا بیسے میرا تو خیال ہے کہ اب اس کی پڑھائی کا سلسلہ بھی رکوا ہی دے حد سے بڑھنے لگی ہے ان کے قریب آتا وہ دھیمی آواز میں بولا تو انہوں نے آنکارہ بڑھا سوچتے ہیں اس بارے میں بھی تم یہ بتاؤ کہ بدر نے کیا کہا ہے گردن موڑ کر اس کی جانت دیکھتے ہوئے انہوں نے سنجید کی سے پوچھا تھا کل ڈیرے پر بلائے ہے تاوان کی تفصیل وہیں تیپ آئے گی بدر کا جواب انہیں بتاتے ہوئے وہ متفقر لگ رہا تھا ہم فکر نہ کرو تم دلاور کو ساتھ لے جانا زیادہ مسئلہ ہوا تو میں خود آ جاؤں گا اپنے خاص آدمی کا حوالہ دیتے ہوئے وہ سنجید کی سے بولے مسئلہ تو ہوگا جا جا سائیں آپ جانتے تو ہیں بدر کو سارنگ نے پیشانی کھجاتے ہوئے کہا تو سگار سلکاتے عبدالقفور چوہان کے ہاتھ پل بھر کر رکھے اس کم وقت کو کون نہیں جانتا بتیجے بڑی ٹیڑھی چیز ہے فضا میں دھومے کے مرگولے چھوڑتے وہ اس انداز میں بولے جیسے موں میں لوہے کے چنے چبا رہے ہوں انداز کھار لیے ہوئے تھا سارنگ نے بھی دانت پیشتے ہوئے تھوڑی کچھ آئی وہ دونوں ہی بدر لگاری کے سامنے بے بس سے تھے اپنے زخموں کی بینڈج کروا کر وہ رات کا کھانا کھائے بگیر ہی سو گئی تھی دل میں اس لڑکی کو یوں بے رہمی سے قتل کیے جانا ہنوز کھٹک رہا تھا سو دکھتے سر کے سکون کی کھاتے اسے سلیپنگ پیلز لینے پڑی تھی وہ اسی کی چھندک میں کمرے میں تاری کی کیے مکمل طور پر نیت کی واندیوں میں گم تھی نفروس کی موجود کی کا احساس ہوا یوں ہی آنکھیں بند کیے کیے اس نے اپنی بائیں جانب بیٹ کو ٹٹولا لیکن اس کا ہاتھ کھالی بیٹ کے بجائے کسی بھاری وجود پر پڑا تھا وہ نیت میں ہی دل ملا گئی یوں ہی آنکھیں کھول کر اس جانب دیکھا تو تکیہ پر کونی ٹکائے سر ہتیلی پر رکھے اسے ہی دیکھ رہا تھا شمز اس کے لب پر پڑھائے کون شمز اس شخص کے لب ہلے تھے ماتھے پر تیوریاں سی پڑھنے لگیں علیشہ نے نیند سے بھری آنکھوں کو مسلتے ہوئے دوبارہ دیکھنا چاہا لیکن چہرہ بہی تھا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرتی وہ نکاہت زیادہ آواز میں بولی تو اس کے سر میں ٹی سے اٹھی وہ دوبارہ سر تکیہ پر ڈالنے پر مجبور ہو گئی تمہاری طبیعت قراب ہے چوٹے آئے ہیں تمہیں اور اس پر متضاد میرا سلوک مجھے غصہ آ گیا تھا جان ایم سوری پلیز اس کا نرم و ملائم ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے وہ ذرا سا اس کے طرف جھکتا بولا علیشہ جو ادھ کھولی آنکھوں سے نیند طریقی میں شمز کا چہرہ دیکھ رہی تھی اس کے بدلے بدلے سے لہجے اور آواز پر چونک گئی چہرہ تو وہ ہی تھا لیکن آواز آواز بدلی بدلی سی تھی شاید وہ اس آواز سے آشنا تھی جبکہ اس کے اندر چڑی کشمکش کی جنگ سے بے بہرا وہ اب کہہ رہا تھا بھولو علیشہ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا پوچھتے ہوئے وہ مزید جھکا اس پار چہرہ بھی واضیہ ہوا تھا اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر علیشہ کا دل دھڑکا تھا گصے کی ایک شدید لہر اس کے وجود میں سرائیت کر گئی تمہاری بہت پروا کرتا ہوں دیکھو مجھے نین نہیں آئی تو تمہارے پاس چلا آیا لیکن تمہیں میری کوئی فکر نہیں ہے لہجے میں نرمی سمو کر وہ کہتا اپنے ہاتھ میں موجود اس کا ہاتھ لبوں تک لے گیا تو سارنگ کی اس جورت پر مشتہل ہوتی وہ باوجود تکلیف کے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینشتی اٹھ کر بیٹھ گئی تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے کمرے میں گھوستے کی دونوں ہاتھوں سے اسے پرے دھکیلتی وہ گرائی ساتھ ہی اپنی طرف سے سائٹ لیم آن کر دیا وہ اس کے بپھرے ہوئے انداز پر ہولے سے مسکر آیا تم اور یہ کمرہ بلکہ نہیں یہ پورا سارنگ بلا ہی میرا ہے تو پھر حمد تو آئے گی نہ جانے جہاں اس کے قریب ہوتا وہ گمبیر لہچے میں بولا تو علیشہ فوراں سے بیٹھ سے اتری میں بلکل ٹھیک ہوں یہاں سے دفع ہو جاؤ تمہاری پرواہ اور سو کالٹ محبت کی مجھے کتہ ہی ضرورت نہیں ہے ہاتھ سے کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کرتی وہ چلائی حقیقت یہ تھی کہ شمز کی جگہ اسے مقابل دیکھ کر اس کا میٹر گھوم گیا تھا تمہیں ضرورت نہیں ہے لیکن مجھ ہی تو تمہاری ضرورت ہے اتمنان سے کہتا وہ اس کے بیٹ پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گیا علیشہ کی بچی کچھی نیند بھی بھاگ چکی تھی آجاؤ واپس سونا نہیں ہے کیا وہ بڑی شرافت سے پوچھ رہا تھا میرے شوہر نہیں ہو تم جو میں تمہاری ساتھ اس بیٹ پر سوں گی وہ ضبط سے مٹیاں بینچتی تڑک کر بولی تو سارنگ کے لبوں پر زہر خون مسکرار پھیل گئی بہت جلد ہو بھی جاؤں گا پھر تو تم میرے ساتھ ہی اپنی بہودہ بکواس بند کرو سارنگ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ پلیز اس کی بات کارتی وہ چلائی تو سارنگ نے نیم با آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا پھر اس کے بیٹ سے اتر کر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا وہ بنا ڈرے ڈٹ کر اپنی جگہ کھڑی رہی اسے ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلتے دیکھ وہ مسکر آیا تمہیں پتہ ہے تمہاری یہی بے خوفی مجھے تمہاری طرف کھینچتی ہے اس کی تھوڑی اونچی کرتا وہ داد دینے والے انداز میں بولا تو علیشہ نے اس کا ہاتھ چٹک دیا اور مجھے تمہاری مجھ سے نزدی کی زہر لگتی ہے اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ اسے بے باک لگی سارنگ جو کافی دیر سے اس کے باتیں برداشت کر رہا تھا مشتہل ہوتا بیٹ کی طرف پلٹتی علیشہ کو ایک چٹکے سے اپنی طرف کھینچ گیا علیشہ نے بنا وقت سایا کیے اس کے گال پر تھپڑتے مارا اس کے بازو پر سارنگ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی حساب برابر ہو گیا سارنگ میں نے تمہیں ماف کیا اب تم جا سکتے ہو ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتی وہ بظاہر مسکڑا رہی تھی سارنگ کی آنکھوں میں خون اتر آیا کمرے کے درو دیوار اس لڑکی کی جورت پر حیران تھے جو بند کمرے میں اس مرد کے ساتھ تنہا موجود تھی لیکن اس کی آنکھوں میں خوف کا شائعبہ تک نہ تھا شاید اسے احساس تھا کہ وہ اسے ایک ہت سے بڑھ کر ذک نہیں پہنچا سکتا وہ سارنگ چوہان کی حدود سے واقف تھی جن کی لکیروں سے وہ بار ہاتھ ٹکرا چکی تھی سو خوف کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا علیشہ تم ایک دفعہ میری پناہوں میں آ جاؤ پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں ہاتھوں کی مٹیاں بھینچتے ہوئے وہ موہ میں انگارے چباتے ہوئے بولا تو نکوت سے اپنے بال جٹکتی علیشہ واپس پیٹ پر جا بٹھی مجھے لگتا ہے تم نیند میں ہوں جاؤ جا کر سو جاؤ شاید میرا حشر کرنے کی تمنہ تم اپنے خواب میں بوری کرسکو لاپرواہی سے کہتی وہ لیٹ کر ٹانگیں ہلانے لگی اس کے دو بدو چواب پر سارنگ نے کہر برساتی نکاحوں سے اسے گورا اس کے لیے اس پل ہاتھ پڑھا کر علیشہ چوہان کو بکھیٹ دینا کچھ مشکل نہیں تھا لیکن یہ کہیں نہ کہیں اندر اندر کسی بے رہم دل کے کسی نرم گوشے میں پنپتی اس کی محبت تھی جو سارنگ کے قدم جکڑے ہوئی تھی ایک ملامتی نظر اس پر ڈالتا وہ اس کے کمرے سے نکل گیا جبکہ اس کے جاتے ہی علیشہ نی دروازہ لاک کر دیا اس کی آنکھوں سے نیند مکمل طور پر گائب ہو چکی تھی اسے یاد آیا کہ نیند میں اسے سارنگ کے چہرے میں شمس کا عکس دیکھا تھا ایسا کیوں سوچتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی شمس کو سوچتے ہوئے دل میں کہیں کوئی نرم سی کمپل پھوٹ رہی تھی جسے محسوس کرنے سے فیل وقت وہ نابل تھی وہ کافی دیر اپنی نظروں کے اس دھوکے پر حیران رہی پھر جب تماغ تھک گیا تو ایک بار پھر نیند کی آگوش میں چلی گئی حکم سائی اس کے مقابل آ کر ٹہرتا وہ باعدب انداز میں بولا تھا اس پر نظر ڈالے بغیر وہ سگرٹ کا دھوان فیضا میں خارج کرتا وسی آسمان پر ٹیمٹی ماتے ستاروں کو دیکھ رہا تھا وہ کافی دیر سے ایک فائل سٹڈی کر رہا تھا جیسے ہی اسے فراقت ملی اس نے جنید خان کو طلب کر لیا تھا خان میں فجر سے پہلے شہر کراچی کے لیے نکل جاؤں گا سو کل سارنگ جوہان جب ڈیرے پر آئی تو اس سے مباحثہ تم کرو گے ریلنگ پر ایک ہاتھ جمائے وہ نیچے لون میں دیکھتے ہوئے بھلا جیسا آپ کا حسائی تاوان کیا ہوگا جنید خان نے دھیمے لہچے میں اس تفسار کیا وہ لڑکی تاوان میں اس لڑکی کو ایک رات کے لیے مانگ لینا کہتے ہوئے اس کے لہچے میں بلا کی سٹ موری تھی جبکہ اس کے اس حکم پر جنید خان کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا پلا وہ کب اس قسم کی سزائیں منتخب کرتا تھا اور پھر یہ فرسودہ قوانین تو سردار شمو لگاری عرصہ ہوا ختم کر چکے تھے تو اب کیا وہ اس لڑکی کے لیے اپنے باپ کے خلاف جانے والا تھا سوچتے ہوئے جنید خان کے چہرے پر سایہ سا لہرہ گیا بلا شبہ اسے سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی آپ جانتے تو ہیں بڑے سائیں نراز ہو جائیں گے اس کی خفقی کے خوف سے وہ کچھ ججکتے ہوئے بلا تو اس کے سوال پر بدر نے اس دوران پہلی مرتبہ اس پر ایک نگاہ جالی سرد صفاقی میں لپٹی سیاہ نظر جنید لب بینچتے ہوئے اپنے نگاہیں جھکا گیا کیا میں نے تمہیں اضافی معلومات دینے کے لیے معمور کیا ہے خان بہوں کو مغرور سی جنبش دیتا وہ اپنے مقصود سرد ترین لہچے میں پوچھ رہا تھا جنید خان شرمندگی سے پانی پانی ہو گیا اس کے چوبیس گھنٹوں پر راج کرنے والا وہ شخص اس کے مقابل کھڑا اسے اس کی عقاد یاد دلا رہا تھا ہاں اسے بدر لگاری کے تقاضی کیے جانے پر ہی زبان کھولنے کی اجازت حاصل دی گلتی مافز آئیں لیکن وہ جیسے اس کی محبت میں مجبور سا تھا سردار شموند اور اس کے درمیان کوئی چکلش نہیں جاتا تھا اس سے آگے ایک لفظ مت بولنا خان تمہیں علم ہونا چاہیے کہ جو میں کہتا ہوں اور جو کرتا ہوں وہ تمہاری سوچ اور تمہارے مشورے سے کئی گناہ اوپر ہے اس لیے آئندہ جب تک معلومات مانگی نہ جائیں انہیں اپنی زبان پر مت لانا تحمل بھرے انداز میں اسے سمجھاتا وہ پل بھر کر رکا جنید خان کو علم تھا کہ سردار بدر لگاری اگر اس پر اپنے الفاظ کا زیاہ کر رہا ہے تو یہ انائیت خاص وقت اسی کے لیے ہے اگر اس کے جگہ کوئی اور ہوتا تو بدر لگاری ٹوکنے کی زحمت ہی نہ کرتا میں نے آج لفظ آئندہ استعمال کر کے تمہیں ایک آخری موقع دے دیا ہے مجھے امید ہے کہ تم وہ آئندہ کبھی آنے نہیں دوگے جو مجھے تمہاری زبان حلق سے کھینچ لینے کا موقع دے ہم وہ بڑے تھنڈے تھار لہچے میں اسے باور کروا رہا تھا جنید کان نے فوراں اس بات میں سرہ لیا اب تم جا سکتے ہو دوسری سگرٹ کو لائٹر کا شولہ دکھاتے ہوئے اس نے کہا تو وہ سر چکا تھا وہاں سے پلٹ گیا بدر کی سیاہ آنکھوں میں دھوان سا پھیل رہا تھا رات کی تاریخی بڑھتی جا رہی تھی جس کی ہولنا کی سیبے پرواں وہ اپنے کمرے سے ملحق تیارس پر کھڑا اپنا کھون جلا رہا تھا مہرما کے انکار نے اس کے اندر سلکتی آگ مزید بڑھکا دی تھی وہ پچھلے تین گھنٹوں میں کمرے کا دروازہ بند کیے جانے کتنی ہی سگرٹیں پھونک چکا تھا اگر وہ اس وقت اپنے فلیٹ میں ہوتا تو یقیناً کمرے کا حشر نشر کر چکا ہوتا لیکن اس پل وہ اپنا گصہ ان بے جان اشیاء پر نکال کر سندل بیگم کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ ایک وہ ہی تھی جو ساری معاملے سے انجان تھی سوچ سوچ کر وہ پاگل ہو رہا تھا کہ وہ کس طرح اس لڑکی کو بے بس کرے آخر ویڈیو لیگ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس نے اپنا موبائل بیٹ سے اٹھایا اور اس روز کی ویڈیو دیکھنے لگا جس دن پہلی مرتبہ وہ اس کے سامنے بے بس ہوئی تھی ویڈیو پلے کیے وہ سرد آنکھوں سے محرمہ کا چیخنا اور ساریم عبداللہ اور عمیر کی کاروائیاں دیکھ رہا تھا وہ روتی بے حال ہوتی اپنے بچاؤ کی ہر ممکن تدبیر کر رہی تھی لیکن اس کی جانب بڑھتے ہاتھ تعداد میں زیادہ تھے جن کا مقابلہ کرنے میں وہ ناکام ہو رہی تھی وہ جس نے اپنی جذبہ انتقام کی تسکین کے لیے وہ ویڈیو پلے کی تھی پرسکون ہونے کی بجائے مصیب بچین ہونے لگا محرمہ کا رویا ہوا گلا بچہرہ سیاہ آنکھوں کی دلکشی وجود کی ناز کی اس لڑکی کا پور پور اسے اپنی جانب کھینش رہا تھا اسے ایک بار پھر عبداللہ اور ساریم پر گصہ آنے لگا جو محرمہ کی زیادہ نستیق تھے موبائل میں چلتی ویڈیو کوئی ویڈیو نہیں تھی کوئی افرید تھا جیسے جو اسے بے بس کیے دے رہا تھا اسے اپنا فیصلہ بہت خوکھلا لگا چانے کے باوجود بھی وہ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہیں کر پا رہا تھا اگر وہ لڑکی اس جیسے اکھر شخص کو اپنی جانب بچہ کر رہی تھی تو ویڈیو دیکھنے والی جانے کتنی آنکھوں کو اپنی جانب راگب کرتی یہ سوچ اتنی ہی تلکھ تھی کہ اس نے ہاتھ میں پکڑا موبائل بیٹ پر پھینک دیا اپنے درد کرتے دماغ کو ہاتھوں میں تھام کر وہ وہیں بیٹ پر گرسا گیا ویڈیو ہنیوز چل رہی تھی فون کے سپیکر سے نکلتی مہرمہ کی روئی روئی مدھم آواز سارم اور عبداللہ کے کہہ کہے اس کے وجود میں پہلی بار کوئی عزیت اس شدت سے پہل رہی تھی کہ اسے اپنی رگیں ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھی اپنے بالوں میں انگلیاں پساتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں میچھنی آنکھیں درد کی شدت سے سرکھ ہو رہی تھی اس کی سماعتیں ہنوز فون سے ابرتی آوازیں سن رہی تھی تکلیف بڑھ رہی تھی درد چیخنے لگا تھا عزیت آشکار ہونے لگی تھی وحشت زدہ سا ہوتا وہ سیدھا ہوا اور موبائل اٹھا کر سامنے دیوار میں دے بارا چپ بلکہ چھو شہادت کی انگلی اٹھا کر خموش ہو چکے موبائل کو گھرتا وہ وارننگ دینے والے انداز میں چل لیا اس کی گہری سرمائی آنکھیں اس پل خون چلکا رہی تھی اسے بہت خوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس جادو گر لڑکی نے اس کا دماغ بلکل ماوف کر دیا ہے چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں جس طرح تم نے مجھے عذیت دی ہے بلکل اسی طرح ایک ایک پل کا حساب لوں گا تم سے زمین پر پڑے موبائل کی ٹوٹی سکرین کو گھرتا وہ تصور میں مہرما سے مخاطب تھا کچھ دیر یوں ہی بیٹھے بیٹھے وہ گہرے سانس لے تا رہا پھر اٹھا اور واش روم میں جا گھسا وہ کافی دیر مو پر ٹھنڈے پانی کے چھپا کے مار تا رہا پھر باہر نکل کر اس نے اپنے بال بنائے سلکی بالوں کو پونی کی کیت سے آزاد کندوں پر کھلنا چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر نکل آیا اندرونی راستے سے باہر نکلنے کی بجائے اس نے دوسری منزل سے ملحق تیریس کا راستہ منتخب کیا تھا تیریس سے نیچے لون کی طرف آتی سرمئی پتھر کی سیوڑھیوں پر مضبوط قدم جماعتہ وہ لون میں چلا آیا دوپہہ ڈھننے کو تھی قدرِ بھلی بھلی سی شام کی آمد ہو رہی تھی جس کی وسط میں درکتوں کے پتے دھیمی ہوا کے سنگ سرسرا رہے تھے صبح کے نسبت موسم فل وقت کچھ بہتر تھا اس نے بنا ادھر ادھر دیکھے پورش کی طرف چانے کو سفید روش کا رکھ کیا تب ہی اس کی نکاح برامدے کی دیوار کیر کھرکی کے پاس کھڑی جیہا بیگم پر پڑی جو شاید کسی سے بات کر رہی تھی وہ نظر انداز کرتا ان کے پاس سے گزرنے لگا تو مرحہ کو مسید ہتایا دیکھ کر وہ اس کے پیچھے لگی کہاں جا رہے ہو تم شہر جا رہا ہوں بنا پلٹے اس نے عام سے انداز میں جواب دیا منصر تم نہیں جاؤگے انہوں نے اسے اگاہ کیا تھا کون روکے گا مجھے یوں ہی چلتے چلتے اس نے اتمنان سے پوچھا ڈرائور گاڑی کی چابی نہیں دے گا تمہیں سنجید کی سے کہتے ہوئے جیہا بیگم نے اپنے قدم روک لیا جبکہ ان کی بات پر اس پار اس کے قدم بھی دھم گئے تھے اور لب بھیجتا ان کی جانب پلٹا قدم قدم چلتا وہ ان کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا آپ کو لگتا ہے میں اس سے چابی لے نہیں سکتا وہ قدر بزاری سے پوچھ رہا تھا مجھے پتہ ہے تم لے سکتے ہو لیکن بعد تمہارے بابا سرکار تک جائے گی مون وہ پہلے ہی تم سے نراز ہیں مزید برہم ہو گئے تو تحمل سے کہتے ہوئے انہوں نے بات ادھوری چھوڑی تو منظب نے ان کی بات اچھک لی تو کیا تو کیا اممہ بابا کیوں کر رہے ہیں ایسا وہ کیوں میری لائف میں انٹرفیر کر رہے ہیں میں جو کرنا چاہتا ہوں مجھے سیدھے طریقے سے کر لینے دیں ورنہ پھر کچھ الٹا کروں گا تو ان کی عزت پر حرف آ جائے گا اپنا گصہ زبط کرتا وہ سلگتے ہوئے لہشے میں بول رہا تھا تم جو چاہتے ہو سیدھے طریقے سے کرو یا الٹے طریقے سے دونوں سوٹوں میں ہی تم پر اور تمہارے بابا کی عزت پر حرف آئے کا منصب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ اسے بہت کچھ جتانا چاہتی تھی لیکن وہ کچھ سمجھ کم رہا تھا میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا یہ سننے آپ جینز کی جیوہ میں ہاتھ پساتا وہ بیلچک انداز میں بولا تو جیا بیکم نے تاسف سے نفی میں سہے لیا نہیں چھوڑ سکتے تو پھر اس سے نکاح کر لو انہوں نے اسی کے انداز میں جواب دیا تو منصب ایک پل کو خموش رہ گیا جب نکاح کے بغیر بھی وہ مجھ تک آ سکتی ہے تو مجھے گلے میں توک پہننے کا کوئی شوق نہیں ہے منصب نے سر جھٹکتے ہوئے کچھ الجن آمیز انداز میں کہا تو وہ مسکرائیں یہ تمہاری بھول ہے کہ تم نکاح کے بغیر اس لڑکی تک رسائی حاصل کر لوگے جو تم چاہتے ہو اور جیسا چاہ رہے ہو وہ ناممکن ہے منصب جیہ بیگم نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا آج تک میری زندگی میں ایسا کوئی ناممکن نہیں آیا جسے میں نے ممکن نہ بنایا ہو اما وہ اپنے اندر اٹھتی جنگ سے نبرد آسماء ہو تا مصبوط لہچے میں بولا جیہ بیگم نے نرم نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا جس پر سجی آنکھوں میں بلا کا گروڑ تھا تو پھر جان لو کہ اس لڑکی کی وجہ سے بہت جل تم پر وہ وقت آنے والا ہے جب تم ناممکنات کی عذیت سے گزرو گے اس کی آنکھوں میں پوشیدہ جسپات کی دہکتی آگ کی لکپک محسوس کرتی وہ دور اندیشی سے گویا ہوئی تو منصب خاموش نظروں سے انہیں دیکھتا رہ گیا کرنا چاہوں تو کوشش کر لو لیکن یہی کہوں گی کہ ایسی کوشش کر کے کبھی خود کو حلکان نہ کرو لاد لے جس کی ناکامی کا تمہیں یقین ہو درمی سے کہتے ہوئے انہوں نے اس کا کندھا تپکا وہ لب پینچے کچھ پل وہیں کڑا رہا پھر ہاتھوں کی مچھیاں بھیجتا جس راستے سے آیا تھا اسی سیوہ پر سپلٹ گیا جیہ بیگم نے سکون کی سانس لی ان کا بگڑا ہوا شہزادہ اتنا بھی کم اکل نہیں تھا کہ ملانس میں ان کے سامنے اپنے باپ کے حکم سے انحراف کرتا یقیناً وہ سمجھ گیا تھا کہ ڈرائیور کو چابی نہ دینے کی ہدایت سید وکار علم شاہ کی جانب سے ہی ملی ہے رات کے کھانے کے لیے سجے اس لمبے دستخان پر اللہ کی نعمتیں کتار میں رکھی ہوئی تھیں جس کے گرد بیٹھے افراد ظلفکار علم شاہ کی موجود کی موجود کی میں نگاہیں جھکائے کانہ کانے میں مصروف تھے سیدہ بی بی کے حواس کھو دینے کے بعد جب سے سید وکار علم شاہ نے چھوٹی ہمیلی کے انتظامات سنبھالی تھے تب ہی سے ظلفکار علم شاہ نے مردان کانے اور زنان کانے کی تفریق ختم کر دی تھی پہلی بیوی ہونے کی حیثیت سے نازیہ بیگم وکار علم شاہ کے پہلو میں براشمان تھی جبکہ سام نہیں ان کے تینوں صاحب زادے بیٹھے ہوئے تھے سبحانی تو وقتن فوقتن کوئی نہ کوئی چٹ کھلا چھوڑ رہا تھا جس پر علم جوابی کاروائی کر رہا تھا ہوا ہے سندل بیگم معمول کے مطابق بالی اور مرحہ کے ساتھ وہیں قریب ہی کھڑی ضرورت پڑھنے پر افراد کو لواسوات پیش کر رہی تھی چاملوں کا پہلا چمچاموں میں بھرتے ہوئے اس کی نظر مرحہ پر پڑی تو علم جو پہلے ہی آج دن کا واقعہ نہیں بھولا تھا ایک پر پھر سے نئی عذیت میں گر گیا یہ کس قسم کا شاندار پلاو ہے مما چمچ پلیٹ میں قدرے پٹھکنے والے انداز میں رکھتا وہ ناگواری سے بولا تو زلفقار علم شاہ نے کھانے سے ہاتھ روک کر اس کی جانب دیکھا جس کی مسکان اور آنکھوں میں چمکتی اطاعت اسے ان تینوں پوتوں میں منفرد بناتی تھی سندل بیگم قدرے بخلا گئیں کیونکہ پلاو آج انہوں نے ہی بنایا تھا کیا مسئلہ ہے برکردار تم نے ہاتھ کیوں روک لیا سندل سے پہلے زلفقار علم شاہ نے نرمی سے پوچھا بکار شاہ اور سبحانی بڑی رکبت سے وہ ہی پلاو کھا رہے تھے تادہ سرکار دیکھیں نہ کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہے نمک کم اور مرچے تیز حلق تک کڑھا ہو گیا پیزار سی شکل بنا کر بولتا وہ پانی پینے لگا سبحانی نے گردن موڑ کر کچھ حیرت سے اس کی جانب دیکھا جو اس وقت اداکاری کے ریکارٹ توڑنے کے در پہ تھا میں نے زیادہ نہیں جالی آپ بھی تو کھا رہے ہیں سائیں کیا مرچے تیز ہیں سندل بیگم نے فورا اپنی صفائی دینے کو وقار عالم شاہ کو درمیان میں گزیٹا انہوں نے جواب بنی ہوئی سر نفی میں ہلا دیا جب میں کہہ رہا ہوں تیز ہے تو بابر سرکار سے کیا پوچھنا ماما اور یہ پتہ نہیں کس قسم کی مرچے آپ یوز کرتی ہیں سمیل آتی ہے مجھے سارا ٹیسٹ کھا ہو جاتا ہے وہ شدید برہم نظر آ رہا تھا اس کی بات پر سندل بیگم نے نظریں جھکائے کھڑی مرہا کو گھورا یہ اس کالی نے ٹھیک سے کوٹی نہیں ہوں گی ورنہ سالوں سے یہی مرچیں استعمال ہوتی آ رہی ہیں وہ اسے کچھا چوا جانے والی نظروں سے گھورتی تڑک کر بولی تو اتفاق نہیں پلاو کا پہلا نوالا مو میں ڈالتے منصف کو بھی کانسی کا دورہ سپڑا تھا سندل بیگم کا تمہاری خفت کے برا حال ہو گیا اس سے پہلے کہ وہ مرہا کی طرف بڑھتی عالم پھر سے بول پڑا ہاں تو آپ کون سی صدی میں جی رہی ہیں اتنا لمبا رائطہ پھیلایا ہی کیوں ہے شہر سے پسی ہوئی ہی مگوالیا کریں مجھے یہ گھر میں پسی ہوئی مرچوں کا ٹیسٹ بلکل نہیں پسند میں صاف بتا رہا ہوں خواہ کا ملازماؤ کا بھی ٹائم ویسٹ کرواتی ہیں اسے ٹائم میں دوسرے بہت سے کام نہیں پڑ جاتے ہیں وہ خالیستان گھرے لو عورتوں والے انداز میں بولا تو اس کی اس بھرپور اداکاری پر پانی پیتے سبحانی کو اچھو لگ گیا بچے تو آج پانی سے ہی پیٹ بڑھ لیں گے تم یہ چاول یہاں سے اٹھا ہی لو بہو سبحانی کی حالت نے جیسے آخری کیل ٹھوک دی تھی سوزلفکار عالم شاہ کو بولنا پڑا بالی نامی ملازمہ نے فوراں سے پہلے چاملو والی ڈش اٹھا لی میں بتا رہا ہوں یہ گھرے لو خدمات کی ملاوت اب چھوڑ دیں پلیز شہر سے منگوائے کریں یہ کوٹنے والے لماز آج زبان کو کیا ہو رہا ہے یہ کوٹنے والے لوازمات آج کل ہر چیز ریڈی میٹ اویلیبل ہے دستخون سے اٹھتا بسنجید کی سے بولا میرا خیال ہے مہربان ٹھیک کہہ رہا ہے جتنا وقت ان کاموں میں حصہ ہوتا ہے اتنے میں ہی دوسرے بہت سے کام پورے کیے جا سکتے ہیں نازیہ بیگم نے بھی گفتگو میں حصہ لیا ظلفکار عالم شاہ کے بعد انہیں حویلی کے دوسرے اہم فرد کی اسی حیثیت حاصل دی کچن سے لے کر پوری حویلی کی دیکھ بھال انتظامات سندل بیگم کے ذیمے تھے نازیہ بیگم خود بھی کچھ محنت کشکاموں سے ملاسمین کی چھٹی چھواتی تھی سو آج انہیں بھی موقع مل گیا تھا مرہانے قدرے ججکتے ہوئے ڈائننگ ہال سے پاہر نکلتے مہربان کی چوڑی پشت کو دیکھا وہ شخص کیسے بینہ اس کا نام لیے اس کی مشکلات میں سے ایک کم کر گیا تھا وہاں کیا دیکھ رہی ہو چل دستخان سمیٹ اس کے سر پر آکھڑی ہوتی سندل بیگم گررائی تو اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ لڑس اٹھی فوراں اسبات میں سر ہیلاتی جھکی تھی تم میرے ساتھ آؤ منصب بہاں سے نکلتے ظلفکار عالم شاہ نے منصب کو مخاطب کیا تو وہ سر جھکائے ان کے پیچھے ہی چل دیا میں چاہتا ہوں وہ ہمارے بچے ہوں جن کی ہسی میری توجہ آپ سے ہٹا دے فیدہ حسین کی گمبیر آواز اس کی سماتوں میں اترتی اس کا دل دھڑکا گئی تھی اپنے بال لپیٹتی ہندیبہ نے پلٹ کر دیکھا وہ کہیں نہیں تھا لیکن اس کے سر دھاتوں کا لمز اسے ہنوز اپنی کلائیوں پر محسوس ہو رہا تھا کہہ رہا سانس لیتی وہ اپنے بال لپیٹنے لگی یہ بتانا زرہ مشکل ہوگا کہ مجھے آپ کے نکوش میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے اس کا نرم گرم ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھتا وہ ہارے ہوئے انداز میں بولا تھا اس کی یاد پر بے چین سی ہو کر وہ برش ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکتی جلدی سے دیوار گیر کھڑکی کی جانب آئی تھی بھاری پردے سرکاتے ہوئے اس نے گہری ہوتی رات میں آسمان پر چمکتے چاند کی جانب دیکھا اب کیوں ایسی باتیں کر کے مجھے تنگ کر رہے ہیں حدیبہ کو اپنا ہی شکوہ یاد آیا تھا آپ شاید پہلی عورت ہیں جو شہر کے جو شہر کے آپ شاید پہلی عورت ہیں جو شہر کے اظہار محبت سے تنگ ہو رہی ہیں بستر پر لیٹا وہ نرم لہچے میں کہتا اسے چھیر رہا تھا اظہار محبت پر خوش ہونے کے لیے شوہر کا من پسند ہونا بھی ضروری ہے شاید جانے کیسے اس کے لبوں سے یہ تلخ الفاظ پسل گئے تھے جنہیں سنتے ہی فدا کی آنکھوں میں جلتی جوت بچسی گئی تھی لبوں پر چمکتی مسکان مانت پڑ گئی فدا کا زخمی چہرہ اس کی آنکھوں میں گھوم رہا تھا وہ اپنی صفا کی یاد کرتی زبط کرنے کو پردہ مٹیوں میں دبوچتی کرکی کے دروازے سے ٹیک لکا گئی دروازے کے پار چھوٹا سا ٹیرس تاریخی میں ڈوبا شاید اپنے مکین کو یاد کر رہا تھا حدیبہ نے تھک کر آنکھیں مونت لیں کیا جیتے جی میں کبھی آپ کا من پسند نہیں ہو سکوں گا بی بی میں نے آپ سے مرنے کا تقاضی تو نہیں کیا حدیبہ کی آواز میں خوخلا پن تھا حالانکہ آپ کا ہر دوسرا لفظ مجھے موت کی عذیت سے آشنا کر دیتا ہے فیدہ کی بھاری آواز میں دکھ تھا تو آپ کیوں سہرے ہیں یہ عذیت چلے جائے واپس جتنا مجھ سے دور رہیں گے اتنا ہی پرسکون بھی رہیں گے تلکی سے کہتی وہ اس کے قریب سے اٹھ کڑی ہوئی تو فیدہ نے تو فیدہ کے ہاتھوں میں مجود اس کی کلائیاں بھی ازاد ہو گئیں حدیبہ نے نشلہ لفظانتوں میں دباتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولنی اس کی بھیگی آنکھوں سے دو آنسوں ٹوٹ کر گال پر لڑک آئے اس کے کہنے کی دیر تھی وہ پھر مسید کچھ بول نہیں پایا تھا اگلے دن زخم تازہ ہونے کے باوجود وہ سب کی فکر کو خاطر ملائے بغیر تعلیم کی حرج کا بہانہ بناتا شہر چلا گیا تھا وہ جا رہا تھا اور اس بار اس میں فیدہ کو خداحافظ کہنے کی بھی حمد نہیں تھی لیکن وہ ٹیرہ صدا کا ڈیٹ لیکن نہیں وہ شاید ڈیٹ نہیں تھا کسی نتیجے پر پہنچتی ہدیبہ کو لگا آس پاس اکسیجن کی کمی ہو رہی ہے چپل وہیں اتارتی وہ ننگے پاؤں ٹیرس پر چلے لگی وہ ڈیٹ نہیں باز زرف تھا اس کا دیل ہدیبہ شاہ کے لیے بہت وسیع تھا وہ جاتے جاتے اسے زبردستی اپنے ساتھ حویلی کے اندرونی دروازے تک لے کر گیا تھا بھولیے کمت کہ آپ کی یاد ہر پل میرے ساتھ رہے گی وہ آنکھوں میں نرمی لیے اسے یاد دہانی کروا رہا تھا اسے یاد کرتی وہ سیاہ آسمان کو گورتی جا رہی تھی آنکھیں سلسل بہہ رہی تھی ہدیبہ کو کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ اسے ایک پل نہیں بھولا ہوگا لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ شخص اسے پل پل یاد آ رہا تھا وہ اسے یاد آنے لگا تھا اور اسی وجہ سے وہ اپنے آپ سے علج رہی تھی ظلفکار عالم شاہ سے ہر ویکنٹ پر حویلی آنے کا وعدہ کر کے وہ حدیبہ سے کیا وعدہ نہیں بھا رہا تھا وہ جانتی تھی کہ بابا سرکار اس پر شدید برہم ہے کیونکہ پہلی دفعہ بھی وہ پندرہ دن میں واپس آیا تھا اور اب تو اسے کراچی کے مہینہ ہونے کو آیا تھا اس دوران بابا سرکار کے حکم پر ولید شاہ دو مرتبہ اس سے مل آیا تھا لیکن اس کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ تیار تھا وہ شاید حدیبہ کے ساتھ خود کو بھی عزیت سے بچانا چاہتا تھا جانے وہ حدیبہ سے خفا تھا یا اپنے آپ سے نالا لیکن فیلحال اس کی واپسی کے کوئی اثار نظر نہیں آ رہے تھے ریلنگ پر ہاتھ جماتے ہوئے حدیبہ نے نیچے لون میں جھانکا ہر جانب سناٹے کا راش تھا پیلی روشنیوں میں سبس گھاس مدھم مدھم سی لگ رہی تھی آج نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی آپ ٹھیک ہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی اس کے بھیگے گال ساف کرتا وہ نم لہچے میں استفسار کرتا اسے پھر سے چونکنے پر مجبور کر گیا حدیبہ نے حراسہ سی ہو کر اپنے آج پانس دیکھا لیکن وہ نہیں تھا وہ ان سوچوں سے تھکنے لگی مجھے تو صرف آپ حسین لگتی ہیں فیدہ حسین کی آواز ہے یاد بن کر بول رہی تھی حدیبہ نے اپنی پریشانی مسلتے ہوئے قدموں کو واپس مور لیا مجھے تنہائی کے دکھ نے بہت حیران رکھا ہے حقیقت اس طرح سے ہے حقیقت اس طرح سے ہے میں کوئی بات بھی سوچوں میں اپنی ذات کو خوجوں سمجھ میں کچھ نہیں آتا نظر بھی کچھ نہیں آتا اداسی ہی اداسی ہے خیالوں میں سوالوں میں کسی کے روٹ جانے میں کسی کے مان جانے میں کسی کے چھوڑ جانے میں کسی کے لوٹ آنے میں اداسی ہی اداسی ہے مزاروں کا مہانہ حساب کتاب کرنے کے بعد وہ اب پانی کے چھڑکاؤں کے لیے مامور مزاروں کے سر پر کھڑا لہلہاتی فسنوں کو ہاتھ لگاتا ان کے تاز کی محسوس کر رہا تھا موسم گرمہ سست روی سے رخصت ہو رہا تھا فسنوں کی کٹائی میں ابھی کچھ وقت باقی تھا گزرے دنوں کی نسبت آج اس کے اندر کا موسم کچھ موت دلتا برنا زہرہ کے آنسوں اور مسلسل انکار نے اسے سخت پریشان کر رکھا تھا وہ اسے قبول کرنے کو تو اب بھی تیار نہیں تھی لیکن اب اس کا احتجاج دھیمہ پڑھنے لگا تھا اور ولید چاہ کے لیے اتنا ہی بہت تھا سیاہ آسمان پر چمکتا چاند اپنی پوری خوبصورتی پر مسرور نظر آ رہا تھا وہ کافی دیر یوں ہی اطراف میں چکر لگاتا رہا پھر دیرے کے کچھے سہن میں بچھی بڑی سی چادر پر جاب رہا اسے وہاں بیٹھے کچھ سیکنڈ سے گزرے تھے کہ اسے اپنے بلکل پیچھے بنے کمرے میں سے دھیمی سرگوشیوں کی آواز سے محسوس ہوئی وہ چونکا تھا یوں لگا تھا جیسے کسی نے فیدہ کا نام لیا ہو اسے سوچنے کے لیے چند پل لگے تھے پھر وہ اچھا اور بینہ آٹھ کی کمرے کی طرف بڑھا توفان تو تب آئے گا جب بات بابا جی سرکار تک جائے گی عمر سائن چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے وہ تعداد میں شاید دو سے زیادہ تھے ایک بک میں تینوں ہی بول رہے تھے اوئے چپ کر اوئے تجھے پتہ نہیں ہے کیا عمر سائن کی فطرت میں ویسے بھی عیاشی ہے ضرور انہوں نے بی بی کے ساتھ کوئی گندی حرکت کی ہوگی تب ہی تو ہمارے سرکار نے مارا اسے برنہ چھوٹے سرکار تو چونٹی کو بھی تکلیف نہیں دیتے ان میں سے ایک شاید فیدہ کا دفاع کر رہا تھا ہاں تو جب عورت اپنا آپ ظاہر کرے گی تو کون کافر پیچھے ہاں ٹھیکا ضرور عمر سائن نے چھوٹی بی بی میں کچھ دل لبانے والا وہ مزید بول رہا تھا جب ولید کا ضبط ختم ہوا اور لکڑی کا دروازہ دھار کی آواز سے کھولتا وہ اندر تاکیلو گیا اسے دیکھتے ہی بولنے والے کی زبان کو بریک لگی تھی ولید نے آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے اس کا گریبان پکڑا اور بینا رکے اس کے موں پر وہ ہاتھ جوڑتا زمین پر گر گیا جبکہ باقی دو بھی ہاتھ جوڑے لبوں پر مافی کا نگمہ سجائے ملتجی نظر آ رہے تھے کیا بکواس کر رہے تھے کس نے دل لبایا اس کی کمر میں تھڑا مارتے ہوئے وہ چیخا سرکار بخشنے سرکار مافی دے دیں میں تو پہلے ہی سے سمجھا رہا تھا ہاتھ جوڑے کھڑے دو آدمیوں میں سے ایک گر گر آیا تھا حرام کھور ہو تم لوگ جن کے ٹکڑوں پر پلتے ہو انہی پر تھوکتے ہو ایک اور ٹھڑا پڑا تھا زمین پر گرہ وہ شخص کرہنے لگا سرکار گلتی ہو گئی گناہ ہو گیا مافی دے دیں آئندہ میری زبان کٹ جائے جو پاک بی بی کا ذکر بھی زبان بڑھ لاؤں تو زدو کوب ہوتا شخص اس کے پیٹ پکڑتے ہوئے من منایا تو ولی چاہ نے شدید غصے میں اسے پرے دکیلا اسے یہاں باندھو اور جب تک میں واپس نہ آؤں تم دونوں بھی یہاں سے ہلنا مت ورنہ تینوں کی کھان ادھیر دوں گا کہہر بار نگاہوں سے ان تینوں پر نظر ڈالتا وہ بولا تو وہ نظریں جھکا گئے کمرے سے باہر آ کر اس نے سرط سے فیدہ کو کال ملائی تھی اسے پروا نہیں تھی کہ رات کا کون سا پہش اپنے پر پھیلا رہا ہے اسے بس فیدہ حسین سے بات کرنی تھی پہلی ہی بیل پر کال ریسیف کر لی گئی تھی اس دن جب میں نے زہرہ کو کلینک سے پک کیا تھا تو تمہارے اور عمر جہدی کے بچ کیا ہوا تھا فیدہ کیا حدیبہ آپ ابھی اس سب میں انوالو ہیں اس کے ہیلو کہتے ہی ولید نے بنا رو کے کرخت آواز میں استفسار کیا تھا فیدہ جو پہلے ہی حدیبہ کی یاد میں جلتا نیند سے محروم تھا اس کے سوال پر لیٹے سے اٹھ بیٹھا کیا ہوا ہے فیدہ نے سنجید کی سے پوچھا تم سے جو پوچھا ہے اس کا جواب تو مجھے کیا ہوا تھا اس روز وہ سختی سے موبائل پکڑے چبا چبا کر بولا تھا کچھ سوچتے ہوئے فیدہ نے ایک گہرا سانس لیا پھر اسے ساری بات بتاتا چلا گیا سن کر ولید کی کنپٹی سلک دے لگی اور تم نے اس بے گہرت کو زندہ چھوڑ دیا ولید کا لہجہ آگ برساتا ہوا تھا میں نے اس کی ہڈیاں توڑ دی تھی جان سے مارنا چاہتا تھا لیکن ہیبہ نے روک لیا فیدہ نے اس بار اسے ہیبہ کی تکلیف اور مشکل سے بھی آگاہ کیا ولید آنکھیں میں جتا گہرا سانس لینے پر مجبور ہو گیا اب تم کب آ رہے ہو مہینہ ہونے کو ہے بابا سرکار بھی نراز ہو رہے ہیں ولید نے تہمور بھرے انداز میں پوچھا آ جاؤں گا جب برداشت ختم ہو گئی تو فیدہ کی آواز میں دھکاوٹ سے اتر آئی تھی آ جاؤ اس سے پہلے کہ بابا سرکار کی برداشت ختم ہو جائے ولید نے باور کروانے والے انداز میں کہا تو وہ دھیرے سے ہس دیا اچھا آ جاؤں گا تم اس بارے میں تایا سرکار کو مت بتانا فیدہ نے اسے تنبیح کرنا ضروری سمجھا تھا ظاہر سی بات ہے اب ان سے چھپاؤں گا ہی لیکن اس عمر کو نہیں بخشوں گا میں عمر کا ذکر کرتے ہوئے اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا فیدہ اسے مزید ایک دو باتیں کر کے واپس اسی کمرے میں آ گیا ان تینوں کا اچھی طرح سیدھا کر کے وہ ان سے حلف لے چکا تھا کہ وہ اس واقعے کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے کیونکہ عمر زیدی کو زخمی حالت میں اس کے گھر تک پہنچانے والے وہ تینوں ہی تھے پوپ ہوتنے میں کچھ ہی دیر باقی تھی جب وہ حبیلی کے لیے نکل آیا حبیلی تک پہنچتے پہنچتے فجر کی ازانیں بلند ہونے لگی تھی ولید کا وجود اس پل نرم بستر کا سکون چاہتا تھا تھکاوٹ سے چور ہوتے بدن کو مصبوط رکھے وہ بڑے سب سے کاری ٹرائب کر رہا تھا حبیلی پہنچ کر اس نے حقیقتن شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے اپنے قدم امارت کی جانب پڑھائے تھے یہ زہرہ کی یاد کا کمال تھا یا محبت کا اجاز وہ اسے کچن سے پیچھے ہی جوڑی میں مل گئی تھی اسے اس وقت وہاں ٹہلتے دیکھ وہ چونک گیا زہرہ کیا ہوا ہے تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو اس کے قریب جاتا وہ اہیستگی سے بولا تو اسے یک دم اپنے سامنے پا کر وہ پیچھے ہٹتی دیوار سے جا لگی پلکیں جب کاتے ہوئے ولید نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے مجھے آپ سے کہنا یاد نہیں رہا لیکن سرکار وہ دوائی ختم ہو گئی ہے ہاتھوں کی انگلیاں مرورتے ہوئے وہ بہت مددم آواز میں بولی تو ولید نے بگوڑ اس کا چہرہ دیکھا آنکھوں میں سرک دوڑے تیر رہے تھے چہرے کے رنگت میں زردی گھلی ہوئی تھی ولید کا دل پل میں بے چین ہوا میں نے تمہاری میریسن لے لی تھی لیکن مجھے تمہیں دینا یاد نہیں رہا گاڑی میں ہے میں لے کر آتا ہوں نرم لہچے میں اسے جواب دے کر وہ پلٹا ابھی رہنے دیں دن میں لا دی جائے گا آپ آرام کر لیں اس کے سامنے آتی وہ اس کا خیال کرتی بولی تھی ولید نے ایک نگاہیں خاص اس کی آنکھوں پر ڈالی جن کا ہر رنگ اس کے دل پر نقش تھا فکر کر رہی ہو میری ذرا سا جکتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو زہرہ کچھ پل یوں ہی خموش نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی پھر ہولے سے اسبات میں سر ہلایا اس کے جواب پر ولید کے لب ہولے سے مسکران دیے تو پھر مجھے بھی کر لینے دو سنجید کی سے کہتے ہوئے ولید نے اس کا گال تپ تپ آیا اس کے اندازے تفکر پر سہرہ کے دل نے کروٹ لی تھی سانسوں کی رفتار میں بے ترتیبی سی اُبھر آئی وہ کچھ نہ بول سکی تو ولید جس راستے سے آیا تھا اسی سے پلٹ گیا تھوڑی دیر بعد وہ اس کے لئے مارسن لے آیا کمروں میں مصنوعی اجالے روشن ہونے لگے تھے جو کہ حویلی کے نفوس کی نماز فجر کی ادائی کی علامت تھے وہ اسے اپنے ساتھ کیچن میں لے آیا میں کھالوں گی سرکار آپ جائیں اسے فریچ کھنگالتے دیکھ کر وہ جلدی سے بولی وہ انزنی کرتا مسروف رہا چند سیکنڈ بعد اس نے فریچ سے کچھ پھل نکال لیے تھے چھوڑی دو مجھے سلاپ کے پاس چیئر گسیٹتے ہوئے اس نے اجلت میں کہا میں بنا دیتی ہوں آپ چلے جائیں کسی کے آ جانے کے خوف سے وہ گبرہت زیادہ آواز میں بولی جو کہا ہے وہ کرو نا یار باول اپنے سامنے رکھتا وہ سنجیدکی سے بولا تو سہارا نے چاروں نچار اسے چھوڑی لان دی وہ بڑی نفاست اور پھٹی سے آڑو سیب اور کیلوں کے چھوٹے چھوٹے قتلے باول میں کاٹنے لگا اگلے پانچ منٹوں میں اس نے انار کے چند دانے بھی انہی میں شامل کر دیئے وہ مو کھولے کچھ حیران سی اس کی ساری کاروائی دیکھ رہی تھی کیونکہ یہ آئٹم کم مز کم اس کے لئے تو بلکل نہیں تھی آخر میں اس نے دہی اور فریج سے خالص کریم نکال کر اس میں ضرورت سے کم مکس کر دی تھی بادام اور خجور اس نے اس کی حالت کے پیشنیزر استعمال نہیں کیے تھے سرکار یہ کیا کر رہے ہیں آپ بار پر کچن کے دروازے کی طرف دیکھتی وہ سرگوشی نمہ انداز میں بولی ساری رات کی جاگی ہوئی ہو نا تم باول میں باول ہاتھ میں لے کر چیر سے اٹھتا وہ سنجید کی سے پوچھ رہا تھا جبکہ اس کے سوال پر وہ حیران ہوئی تھی کہ اس کے آس پاس گیر موجود رہ کر بھی وہ کیسے اس کے رج جگے کی بابت جان گیا تھا کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا اس کے بالکل سامنے رکھتا وہ پھر سے بولا زہرہ کی حیرت دیدنی تھی یہ پکڑو اور اسے کھالی کرو جلدی فروڈ چاٹ سے بڑا باول اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے وہ سنجید کی سے بولا تو سارا نے اپنی آنکھیں پوری سے زیادہ کھول لیں یہ میں نے کبھی نہیں کہا ہی سرکار وہ ہج کی چاہیے ہاں لیکن ابھی تم یہی کھاؤ گی وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا بول رہا تھا میرا دل پہلے ہی بوجھل سا ہے ایک اور چواز بھوکی رہوگی تو میرا بھی ہو جائے گا جلدی کھاؤ شاباش وہ اس بار اسے ڈانٹنے والے انداز میں بولا تھا زہرہ کا دل کیا وہاں سے بھاگ جائے کوئی آ جائے گا سرکار یوں ہی کھڑے کھڑے تم بس بولتی ہی رہی تو واقعی کوئی آ جائے گا جلدی کھاؤ اب شاباش وہ اسے فوری جواب دے رہا تھا زہرہ کو ماننی ہی پڑی میں باہر ہی کھڑا ہوں تیان رکھتا ہوں کہ کوئی آنا چاہے تم جلدی کھاؤ اس کو اسے نرمی سے سمجھا کر وہ کچن سے باہر نکل گیا ایک دو چمچ کھانے کے بعد ہی زہرہ کو ان پلوں کا ذائقہ اچھا لگنے لگا اس نے واقعی گزشتہ رات کچھ نہیں کھایا تھا بھوک کا اثر تھا یا فروٹ چارٹ کی لزت وہ پانچ سات منٹوں میں باول کھا لی کر چکی تھی وہ اندر آیا تو وہ کسی روبوٹ کی طرح باول پکڑے اپنی جگہ کھڑی تھی ولید کو ہسی تو بہت آئے لیکن وہ دبا گیا یہ مجھے دو اور تم چھوٹی حویلی جاؤ وہاں جو روم فیدہ اور میں یوز کرتے ہیں وہاں سوچاؤ جب دس گیارہ بچے تمہاری آنکھ کھلے اور کوئی پوچھے تو کہہ دینا میں نے تمہیں وہ روم ساف کرنے کا کہا تھا اس کے ہاتھ سے باول لیتا وہ اسے آگے کا لائحہ عمل بتا رہا تھا جو شاید اس نے باہر کھڑے ہو کر ہی بنایا تھا اس کی ان انایتوں پر جی جان سے لرز تھی وہ متحب وش نظر آ رہی تھی آنکھیں تو پہلے ہی رات پھر جاگنے کے باعث دکھ سی رہی تھی جبکہ وہ باول دھو کر واپس سٹین میں رکھ چکا تھا تم سے میں کیا کہہ رہا ہوں اسے وہیں کھڑے دیکھ کر ولید نے کچھ پرہمی سے پوچھا کسی نے دیکھ لیا تو وہ سخت پریشان نظر آ رہی تھی ولید نے لب بھیجتے ہوئے تاثر زیادہ انداز میں سہی لیا تمہیں ہر وقت یہی فکر لگی رہتی ہے حد ہے دیکھ پھر لیا تو کوئی کھانے ہی چاہے گا تمہیں چلو چاہو ورنہ مجھے چھوڑ کر آنا پڑے کا اسے بازو سے پکڑ کر کیچن کے دروازے تک لاتے ہوئے وہ سنجید کی سے بولا تھا اچھا دوائی والا لفافہ تو لے لینے دیں وہ بازو چھوڑواتی کچھ خفگی سے گویا ہوں اس نے آج ہتھیار ڈال رکھی تھے وہ اس کا یہی انداز ولید کو بار بار مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا وہ سلاپ سے دوائی کا لفافہ اٹھا کر بینہ اس کی طرف دیکھے کیچن سے نکل گئی وہ اسے بڑی حویلی کے دروازے تک چھوڑ آیا تھا پھر جب تک لون کروس کر کے وہ چھوٹی حویلی میں داخل نہیں ہوگی وہ وہیں گھڑا رہا جاتے جاتے زہرہ نے پلٹ کر اسے دیکھا جو تلو ہوتے سورج کی ملکجی روشنے میں سفید آسمان کی مانت خوشنما لگ رہا تھا جانے کیوں پہلی مرتبہ زہرہ کا دل اس شخص کی محبت پر اس انداز میں دھڑکا تھا جبکہ اس کے چلے جانے کے بعد وہ بھی اپنے کمرے میں آ گیا بستر پر ڈہتے ہی نیند نے اسے اپنی آگوش میں سمیٹ لیا یہی مہربان نیند زہرہ پر بھی مہربان ہوئی تھی چھوٹی حویلی میں فیدہ اور ولید کے لیے مختص کمرے کے بیٹ پر لیٹتے ہیں اسے نیند کی دیوی نے اپنی خوابناک باندھیوں میں گزیٹ لیا تھا دونوں حویلیوں کے مکین ولید شاہ کے دل کی بے قراری سے بے بہرہ عبادات میں مصروف ہو چکے تھے سو میرے عزیز دیسنیرز that was the end of the episode hope that you like it اپنا بہت کیا لکھئے گانے کمنہوں کے ساتھ اللہ حافظ